الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی رسوله الكریم اما بعد رب شرح لی صدری ویسیر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یققه قولی رب زدن علماء رب زدن علماء رب زدن علماء رب زدن علماء رب یسر ولا توسر و تمیم بالخیر آج میں احراب جمع التقسیر یا جمع المقصر پڑھنا حراب جمع التقسیر یا جمع المقصر پڑھنا ہے سباش تو بیٹا اس کے حراب میں تو کوئی زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن پہلے ہم جمع التقسیر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ متقسیر جو ہے کیسے ہوتا ہے کیسے بنتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ اسمہ ایسے ہیں اس کی جمع آتی ہے رجلن کی جمع آتی ہے کیا رجلن کی جمع آتی ہے رجلن کی جمع آتی ہے رجلن دون اسو دون ٹھیک ہے ان جمعوں پہ ذرا گور کیجئے یہ دیکھیں بھئی رجلون جو ہے واحد میں تین حرف تھے اور جمع میں چار ہو گئے یعنی اس میں جو ہے کیا ایڑ کیا گیا ہے کیا زیادہ کیا گیا ہے ہم کہیں گے زیادہ تل زیادہ تلالف زیادہ تلالف کا ایکسٹر بڑھا دیا گیا ہے ٹھیک ہے اس میں ایکسٹر بڑھا گیا ہے اب کتاب ان پہ گور کیجئے کاف تالبہ یہ تو چار حرف تھے اب یہاں جمع میں کتنے ہو گئے تین ہو گئے تو اس میں کیا ہو گیا بھئی اس میں ہو گیا حض فو حض فو حرف کوئی حرف یہاں تو الف ہے حض فو حلف ہو گیا ہے یہ ضرور نہیں کہ ہر ہر اس میں الف ہو جائے گا اس میں کچھ اور بھی ہو سکتا ہے اب تیسرے میں دیکھیں بھئی یہاں دیکھیں آپ ایسا دون اور اس دون یہاں کیا ایکسٹر ایڈ ہو گئے ایراب کتب دیلی بہت اچھا ہم کہیں گے ایراب کے بجے ہم کہیں گے تگیرل حرکات تگیرل حرکات تگیرل حرکات کیونکہ ایراب کچھ اور چیز ہے حرکات چینج ہو گئے تو اس کو جمع مقصر کہتے ہیں جمع مقصر کا قائدہ کیا ہے بھئی تو قائدہ بنیے گا ہمارا اس کا کیا نام ہے قائدہ بنیے گا ما دلہ یعنی جمع المقصر یا جمع تکسیر ہے جو ہے ما دلہ ما دلہ علا اکثر ما دلہ علا اکثر من اثنائنی من اثنائنی ما دلہ علا اکثر من اثنائنی بے تگیرل تگیرل بی تگیرل میں اس میں زبر زیادہ ڈالوں گے تاکہ آپ سمجھ سکیں گے بیتا گییییییی مفردیی مفردییییییییییییی سورت مفردی یہ قائدہ ہے اس کا کیا ہے یہ قائدہ ہے اس کا ہاں بھائی یہ قائدہ ہے یہ سمجھ آرہا ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا یہ قائدہ ہے اس کا بھائی تو کیا ماد اللہ مفردی تو اس کے مفرد کے سورت چینج ہونے کے لئے کتنے طریقے ہیں وہ ہم نے اوپر دکھا دیا تین طریقے ہیں کہ کبھی مفرد کے اوپر کچھ ایڈ کیا جاتا ہے مفرد کے اوپر کچھ ایڈ کیا جاتا ہے میں لکھوں گا پلس اور کبھی مفرد سے کچھ مائنس کیا جاتا ہے میں لکھوں گا مائنس ٹھیک ہے اور کبھی ہم نے دیکھا صرف جو ہے کچھ حرکات کا تغیر ہوتا ہے یعنی زبر زیر اور پیش جو ہے ان تینوں میں کچھ چینج ہوتی آپ سمجھ رہے ہیں ہم کبھی کہتے ہیں کہ بزیادت حرفن تو اس میں ایک چیز رہ جاتی ہے کہ نہیں اسدن کی جمع آتی ہے اسدن اسدن نہیں آتی ہے اسدن آتی ہے کیا آتی ہے اسدن اسدن آتی ہے تو اس میں اصل یہ ہے کہ مفرد کی صورت چینج ہو گئی آپ نے اوپر مثال میں دیکھا اب نیچے بھی دیکھیں اور مثالیں ہم لے سکتے ہیں آلی مون آلی مون اس کی جمع کیا آتی ہے شباش علماء شباش اسی طرح آتی ہے طریق ان کی جمع کیا آتی ہے طریق ان کی جمع کیا آتی ہے بھئی طورکن شباش طورکن بہت اچھا اسی طرح قریب ان کی جمع کیا آتی ہے قریب ان کی جمع کیا آتی ہے اقریبا او رشتہ دار اقریبا او ہم تو اردو میں بھی اس کو استعمال کہتے ہیں ایزا و اقریبا کہتے ہیں نا یعنی رشتہ دار یعنی اسی طرح جو ہے عزمون عزمون یعنی ہڑی عزمون این ضائع عزمون کی جمع آتی ہے بھئی کیا اضامن اضامن نخیرہ اضامن نخیرہ نخیرہ تو بھئی یہ ہے کیا نام ہے مثال ہیں اس کی یعنی صرف اس میں یہ کہ عالمون میں علماء ہو گیا کچھ ایڈ ہو گیا ٹھیک ہے یہاں عالمون میں این کے بعد علف تھا یہاں این کے بعد علف نہیں ہے یہاں پھر لام میم کے بعد کچھ نہیں تھا یہاں لام میم کے بعد ایک علف اور ایک حمزہ ایڈ ہو گیا طریقن میں جو ہے یا کینسل ہو گئی ہے اور ساتھ ہی کیا ہو گیا ہے ساتھ ہی حرکات میں بھی تھوڑا تگیر ہو گیا ہے قریب ان میں ہم نے پہلے اس کو حمزہ ڈال دیا پھر کاف پھر را لیکن پھر را کے بعد یا تھا تو یا نہیں ہے اس کو ہٹا دیا گیا پھر را کے بعد ڈریکٹ با لکھا گیا اور پھر با کے بعد علف اور حمزہ ڈال دیا گیا تو یہ چینجز ہوتی رہتی ٹھیک ہے نا شاباش اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کی کہنا میں اقسام کیا ہے کس کی اقسام یہ آپ کے سلبس میں نہیں ہے لیکن یہ میں تھوڑا سا تھوڑا تھوڑا پڑھا ہوں گا تاکہ آپ کو آج سے ہی اس کا یہ رہے اقسام جمع تکسیر کیا ہے اقسام جمع تکسیر کیا ہے یہ پوائنٹ بھی ہم اس میں سیچیں گے اقسام جمع تکسیر کیا ہے اقسام جمع تکسیر کیا ہے شاباش اب آئیے اقسام جمع تکسیر جو ہے یہ ہے کیا نام ہے دو ہیں ایک ہے جمع القلط جمع القلط کیا ہے جمعالکلتی جمعالکلتی اور نمبر دو ہے نمبر دو ہے جمعالکسرتی جمعالکسرتی جمعالکلتی اور جمعالکسرتی سمبل اگر آپ اس پر گور کریں گے کلتن منس کام کسرتن منس زیادہ زیادہ تو سمپلی ڈیفنیشن ہو گئی جمعالکلتی وہ جمع ہے جو کام کے لیے جمعالکسرتی جمعالکسرتی وہ ہے جو کسرت کے لیے استعمالکیا جاتا یہ انگلیس کی طرح نہیں ہے عربی زبان کہ بھئی آپ نے دیکھا کہ بک کا جو ہے بک کی جمع جو ہے بک کی پلورل جو ہے وہ ہے بکس تو ہر جگہ آپ لکھیں گے دو بکس اور ہنڈرڈ بکس کوئی فرق نہیں پڑتا نہیں اس میں تو ہے بھئی اس میں کیا ہے اس میں دو قسم ہے اے تو جمعالکلہ اور دوسرا ہے کیا جمعال جمعال جمعالکسرتی شاباش تو پہلے ہم جمعالکلہ کو ذرا دیکھیں گے ہے کیا یہ یہ جمعالکلہ جو ہے یہ چونکہ واحد تو واحد ہوتا ہے تسنیہ کے لئے تسنیہ تو یہ تین سے شروع ہوتا ہے کہاں سے تین سے شروع ہوتا ہے اور کہاں تک اور دس تک ختم ہوتا ہے تین سے دس تک کے لئے جمعالکلہ لگتا ہے تین سے دس تک کے لئے جمعالکلہ لگتا ہے اور جمعالکسرتی جو ہے یہ جمعالکسرتی جو ہے تین سے شروع ہوتا ہے اور انفینیٹی تک انفینیٹی تک اوہ سوری سوری انفی لا نہائیہ لا نہائیہ لکھوں گا میں لا نہائیہ یعنی اس کا کوئی انڈ نہیں ہے تو انفینیٹی آپ سمجھ رہے ہیں شاباش یہ جم الکلہ جو ہے اس کی ایک مثال لیجئے اس کی مثال آئے گی فار ایک زمپل آپ لیکنگے سلاستو اکلا میں تین کلم سلاستو اکلا میں سلاستو اکلا میں ایک اور مثال لیجئے اشرو اشرو سہائیفہ اشرو سہائیفہ اشرو سہائیفہ دس نیوز پیپر دس نیوز پیپر اب آپ سوال کریں گے ہم کیسے پہچانیں گے جم الکلہ کیا ہے جم الکسرہ کیا اب جم الکلہ کیونکہ اس کے کچھ وزن ہے جم الکلہ جو ہے اس کو ہم لکھیں گے اوزان اس کے اہم اوزان کیا ہے اوزان اوزانو جم الکلہ اوزانو جم الکلہ کیا ہے اس میں آپ لکھیں گے سب سے پہلے آپ لکھیں گے کیا ایک آئے گا اس میں ہم دو چار ڈسکس کریں گے حمزہ پارٹ ہے حمزہ پارٹ ہے اس میں فیعلتن کے وزن پر چار اس میں آتے ہیں بہت اہم فیعلتن فار کے نیچے زیر این کے اوپر زبر لام کے اوپر زبر اور گولتا فیعلتن کے وزن پر کس وزن پر فیعلتن کے وزن پر جیسے آپ ایک اہم ور قرآن پاک میں بھی جانتے ہیں فتن کی جماعت یہ ہے فیتیتن کیا آتی ہے فیتیتن کیا ہے اللہ کا فیتیتن یا تلک فیتیتن آمنو بی ربی وزید نام خدا فیتیتن فیتیتن نوجوان فیتیتن نوجوان فیتیتن کیک ہے اب با دوسرا دیکھیں افئلتن دوسرا کیا ہے حمزہ زبر آ فا جیسن کے ساتھ فافئی لام زبر اللہ افئلتن 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 جیسے تآمن کی جماعت یہ ہے اطعیمتن تآمن کی جماعت یہ ہے تآمن کی جماعت یہ ہے اطعیمتن میں یہاں فیتیتن کے بریکٹ میں لکھوں گا اس کی سنگیولر کیا آتی ہے فتن اس کی سنگیولر اس طرح لکھی جاتی ہے فتن اس طرح لکھی جاتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں میں افئلتن کی جو ہے اس کی مثال آتی ہے اطعیمتن 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 اور یہ اطعیمتن کس کی جماع ہے تو آمن کی جماع ہے یہ کس کی جماع ہے تو آمن کی جماع ہے تو ہو گیا بھائی دو آگے دو امپورٹنٹ اور تیسرا ہے کس وزن پر آتا ہے اس کی مثال آپ جانتے ہیں جیسے اقلا اقلا مون شاباش اقلا جماع ہے بہت اچھا بیٹا اب چوتھا دیکھیں آپ اس کی آف اولون یہ آتی ہے آف اولن یہ آتی ہے par egzampel آئی نون کی جماع آتی ہے آئیونن آ یون من آئیونن یہ آتی ہے کس کی جماع آئینون کی آئینون کی جماع اللہ علیہ وسلم آپ یاد رکھیں گے جمع قصرات کے گوھرے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو اصل میں گیرہ سے شروع کرتے ہیں اور باقی انڈ تک لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں اس کو تین سے شروع کرتے ہیں اور آخر تک اس کو رکھتے ہیں یعنی جتنے بھی چاہے پھر ہزار ہوں کروڑ ہوں عرب ملین ہوں یا اور کچھ ہو تو اس میں آپ پہلا جو آپ دیکھیں گے پہلا وزن جو آپ اہم دیکھیں گے ہم لکھیں گے اس کو کہنا میں اس میں اہم اوزان کیا ہے تو پہلے ہم اس کو لکھیں گے اہم اوزانی جمع قصراتی جمع قصراتی شباش اہم اوزانی جمع قصراتی ہے اس میں آپ پہلا دیکھیں گے بھئی حمزہ وہ ہے فعلون کے وزن پر کس کے وزن پر فا پیش فو این ساکن ہے اور لان دو پیش لون فعلون کے وزن پر کس وزن پر فعلون کے وزن پر جیسے ہم رون ہم رون آتی ہے ہم رون ہمیم پیش ہم اور را دو پیش رون یہ آتی ہے کیس کی جماعت اہمار 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 سرک اسی طرح رنگوں کے جتنے بنا میں وہ اسی وزن پر آتی ہے اس میں صرف دو آپ دیکھیں گے وہ بلکہ ایک ہی وہ ہے اب یزو اس کی جماعت یہ بیزن کیمکہ اس کے بیچ میں یا ہے تو اس کو پیش کے بندے ہم زیر دیتے ہیں برحال تو یہ ہے یہ ہو گئے ایک فعلون کے وزن پر اس کا دوسرا اہم وزن ہے بھئی فعلون فا کے اوپر پیش ہے جیسے وہاں تھا فا کے اوپر پیش لیکن ان کے اوپر زابر ہے ان کے اوپر ان کے اوپر کیا ہے وہاں ان جو ہے ساکن تھا اور یا لام کے اوپر دو پیش ہیں فعلون اس کی اس کی مثال آپ کے پاس بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے گرفون گرفون کس کی جماع ہے گرفون کی جماع ہے شاباش گرفون کی جماع ہے اسی طرح ایک ایک اور اس کا ہے جس میں فا کے اوپر پیش ہے اور ان کے اوپر بھی پیش ہے فعلون پہلے میں دیکھو فا کے اوپر پیش ہے پھر ان ساکن ہے دوسرا فا کے اوپر پیش ہے پھر ان مفتو ہے پھر تیسرا فا کے اوپر پیش ہے اور ان کے اوپر بھی پیش ہے فعلون اس کی ایک اہم مثال آپ جانتے ہیں اس کا نام ہے کتبون کس کی جمعہ ہے یہ کتابون کی جمعہ ہے کتبون سمجھ رہے آپ شاباش ایک اور ایک اور امپارٹنٹ فیل اس میں ہے وہ ہے فا کے نیچے زیر آتی ہے فی اور این کے اوپر آتی ہے این کے اوپر زبر آتی ہے فی علون فی علون کے وزن پر فی علون جو ہے اس میں آپ ایک 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 مثال آپ جانتے ہیں کتابون کی آتی ہے جمعہ کتابون کاف کے نیچے زیر کتابون یہ کس کی جمعہ ہے کتابون کتابون روٹی کا ٹکڑا روٹی کا ٹکڑا یا ہجتن بھی آتی ہے ہجتن مینس سال ایک سال ہے ہجتن اس کی جمعہ آتی ہے ہججن برحال ہم ایک ہی لکھیں گے تو فی علون بھئی اس کے بعد آتی ہے فوالتن فا کے اوپر پیش ہے اور این کے اوپر زبر ہے اللہم کے اوپر بھی زبر ہے فوالا اور پھر آخر پر گولتا پر ختم ہوتا ہے فوالتن کیا آتی ہے فوالتن فوالتن بلکہ فوالتن نہیں فوالتن میں نے تھوڑا گلت لکھا یہ فوالتن نہیں ہے فوالتن ہاں زبر فا فعالتن کیا ہے فعلتن اس کی یہ آپ مثال یہ بھی جانتے ہیں آپ سہارتن سہارتن میریس سہارتن 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 نہیں سہارتن سہارتن جمع ہے ساہر ان کی قرآن میں آیا ہے سہارتو فراون فراون کے ساہر جو ہے وہ آگئے سہارت فعلتن کے وزن پر کس وزن پر آگئے فعلتن فعلتن کے وزن پر بہت اچھا اسی طرح ایک وزن ہے فعل فا کے اوپر زبر سکون کے ساتھ لام کے اوپر زبر اور پھر ایک علف مگر یا کی شکل میں فعل اس کی امپورٹنٹ آپ نے ایک دو مثالیں ہیں جو آپ جانتے ہیں لیکن میں ایک لکھوں گا جرحہ مرزہ بہت اچھا جرحہ مرزہ جرحہ مینز زخمی جریح ان کی جماعتی ہے کس کی جریح زخمی جو ہے اسی طرح مریض ان کی جماع مرزہ اسی طرح کہنا میں اسیر ان کی جماع اسرہ وغیرہ وغیرہ شاباش قتل ان کی جماع قتلہ بہت اچھا یہ آپ جانتے ہیں اسی طرح ایک عورت ہے فعلتن فا کے نیچے زیر ہے این کے اوپر زبر ہے اور لام کے اوپر بھی زبر ہے اور پھر گولتا ہے اس کی دو پیش فعلتن 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 کیا آپ جانتے ہیں مثال بندر کو کہتے ہیں کردن اس کی جماعت یہ ہے کردتن خاسئین بدترین قسم کے بندر بن جاؤ یہ قرآن میں ہے نا کردتن شاباش یہ کس کی جماع ہے کردن کی کردن جماع کردتن شاباش اور پھر اسی طرح ایک آتا ہے فعلن یعنی فا کے اوپر پیش ہے فا کے اوپر پیش ہے این جو ہے یہ تجدید والا ہے اور اس کے اوپر زبر ہے پھر لام کے اوپر زبردوزیر جو آئے گی اس جملے میں فعلن اس کی آپ جانتے ہیں مثال نوامن اس کی کیا آپ جانتے ہیں مثال نوامن نون پیش نو واو کے اوپر تجدید ہے اور زبر ہے میم دو پیش من نوامن میمز بہت سنے والا یہ ہے یا بہت اسی طرح اور بھی اس کے کچھ یہ ہے کیا نام ہے مثالیں ہاں میں ان مثالوں میں اس کے اوزان کو زیادہ ڈسکس نہیں کروں کیونکہ ہمارا ٹائم اس میں ختم ہو جائے گا تو یہ آپ نے دیکھا کہ میں نے کچھ اہم آوزان تو ہم انشاءاللہ ان آوزان جو ہے اہم آوزان قلعہ اور جمع القلعہ اور جمع الخسرہ کے آوزان جو ہم کو انشاءاللہ کبھی بہت ہی ڈیٹیل میں پڑھیں گے لیکن یہاں تو ہمیں اصل جو چیز پڑھنی ہے وہ ہے کیا وہ ہے سیرابhand شیابword شیاباز تو یہ اے رابع جمع تکسیر میں کیا ہے اس میں اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے اے رابع جمع تکسیر میں کوئی خاص چیز نہیں ہے اس میں لکھتے ہیں یورپا ملکوں کا قائدہ سوری پہلے ملکوں کا ایراب اب ہم اسی پہ آئیں گے نا ایراب پہ جو ہمیں اصل چیز پڑھنی ہے ایراب ایراب جمعیل تکسیر ایراب جمعیل تکسیر کیا ہے ایراب جمعیل تکسیر ہے بھائی کیا نام ہے ایراب پہ و ہم لکھیں گے ایراب پہ و یورفہ فا sorry یور فا یور فا یور فا بیس 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 زمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم یون سابو یون سابو بل فتح تی بل فتح تی boy ان سابو بل فتح تی وی اُجارو بل وایو جارو بل کثرت تی یعنی اس کو رفع دی جاتی ہے زمہ کے ذریعے سے نصف دی جاتی ہے فتح کے ذریعے سے اور جر دی جاتی ہے کسرہ کے مثال ہم لیکھیں گے بھائی یہاں میں پہلے اوپر آؤں گا مثال فیتیہ تن ہے ہم کبھی جملے میں فیتیہ تن بھی پڑھیں گے فیتیہ تین بھی پڑھیں گے جو جیسے اس کی پوزشن ہوگی جمع اس میں سنٹینس میں ات ایمہ تن ہے ہم ات ایمہ تن بھی پڑھ سکتے ہیں کبھی ہوگا آت کی ماتن کبھی ہوگا آت کی ماتن اقلا من کبھی اقلا من کبھی اقلا مل اس طرح سے ہو سکتا ہے ہاں ہمورن گرفن کتبن کتبن سہارت اب اس میں یہ جو آپ اس میں جو ہے آخر میں خیال رکھیں گے کبھی کبھی اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ جمع تکسیر جو ہے کچھ جمع تکسیر وہ ہوتے ہیں گیر منصرف، وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ گیر منصرف ہوتے ہیں؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے نا؟ منصرف ہاں، کچھ جمع مقصر جو ہیں، اس کے کچھ آفزان جو ہیں وہ آتے ہیں کیا؟ گیر منصرف وہ گیر منصرف ہوتے ہیں، شباز، تو کوئی مجھے بول سکتا ہے اس میں سے کیا کیا ہے بھائی؟ فؤلاعو اہاں فؤلاعو فؤلاعو، بہت اچھا، ایک منٹ، ایک منٹ، ایک منٹ، ایک منٹ، ایک منٹ، ہم لکھیں گے بعض بعض اوضانی جمع، اوضانی جمع جمع التاکسیر جو ہے، وہ کیا ہوتے ہیں؟ غیر منصرفين، غیر منصرفين، غیر منصرفين وہ غیر منصرف ہوتے ہیں، ناو، ناو، کون کون مثلا ہم لکھیں گے، نمبر ایک، کیا کہا آپ نے؟ فؤلاعو، 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 مثال دیں گے آپ؟ فؤلاعو، فؤلاعو، بہت اچھا، اور کوئی مثال؟ شورکاعو، ہاں، بہت اچھا، شورکاعو، شورکاعو، شباش، اور کوئی مثال؟ شورکاعو، غیر منصرف، اور یہ تو ہو گیا ایک بھئی، یہ ہو گیا ایک، خوالعو جو ہے، یہ ہو گیا ایک، جو آپ کو کیا آئے گا، کیا نام ہے؟ گیر منصرف، اور دوسرا بازن کوئی یاد ہے؟ اف ایلا او، وہ بہت اچھا، بہت اچھا، اف ایلا او، اف ایلا او، مثال دیجے کوئی؟ ام بیا او، بہت اچھا، ام بیا او، اور اصدقلی او، بہت اچھا، اور کوئی مثال؟ تیسرا بازن بتائیے مجھے، کوئی تیسرا بازن؟ مفائلو، بہت اچھا، مفائلو، مفائلو، مفائلو جو ہے، یہ بھی آتا ہے گیر منصرف، اس کی مثال دیجے؟ مساجد، مساجد، ماشا اللہ، مساجد، اور؟ منازل، مدارس، 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 منازلو، وغیرہ، بہت اچھا، بہت اچھا، اور پورت مجھے بتائیے کوئی چوتھا وزن، جو اہم آتا ہے؟ مفائلو، 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 اور پیری مفائلو، شباش، اس کی مثال؟ مفائلو، شباش؟ نہیں، میم تو پہلے آنا چاہے نا؟ مفاتی ہو مفاتی ہو مفاتی ہو مفاتی ہو یہ طرح آتی ہے کیا نام ہے فناجین ہو وغیرہ وغیرہ کلیر ہو گیا تو یہ چار ایمپورٹنٹس سے یہ ہیں کیا نام ہے جو آپ دیکھیں گے کہ وہ کیا آتے ہیں یہ گیر منصرف آتے ہیں گیر منصرف آنے کا مطلب کیا ہے گیر منصرف آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حالتی جر میں نصب کبول حالتی شباش شباش حالتی جر میں زیر قبول نہیں کرتی زیر قبول نہیں کرتی اور 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 تنوین قبول نہیں کرتے تنوین تو بالکل کبھی قبول نہیں کرتے ہیں سمجھ رہے آپ تو یہ آپ نے آج سیکھا کہ کتنے یہ سنٹینسز ہیں ہمارے پاس یہ جملے ہیں یہ جو آپ اس پر اس پر جو ہے ہم نے زیادہ تو اس پر ڈسکس نہیں کیا چونکہ ہمارے پاس ابھی دو چار منٹ ہے میں چاہوں گا کہ میں دو چار جملے لکھوں یا ایک دو جملے لکھوں کم اس کم آپ کو میں سمجھانے کے لئے یہ آجائے ہمارے پاس ہم سمپل سا سنٹینس لکھیں گے کارا تو کارا تو ال کتب ال کتب ال کتب یہاں کتب جو ہے جمع تکسیر ہے ٹھیک ہے بھئی یہ تو ہو گیا صرف لیکن ناؤ کے اعتبار سے کیا ہے یہ مفولن بھی کارا تو کارا فیل کتب جو ہے یہ مفول بھی ہے اور مفول بھی کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے اور نصب کیسے دی جاتی ہے فتح کے ذریعے سے یہ زبر ہے نا یہاں فتح کے ذریعے سے یعنی میں اس کو بریکٹ میں لکھوں گا نون سواد با نصب بل فتح نصب بل فتح تو فتح از ظاہرہ از ظاہرہ جو ظاہر آ رہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے بھئی یہ تو ایک سنٹینس ہو گیا اسی طرح ہم کہیں گے ما شائی تو ما شائی تو پھتری کی میں راستے پر پھت تو رکے پھت تو رکے میں راستوں پر چلا پھت تو رکے شباش ما شائی تو یہ سنٹینس میں ما شا فیل ہے تو فائل ہے تو فائل پھئی کیا ہے حرفی جر اور اس کے بعد کیا آنا چاہیے مجرور مجرور تو مجرور ہے یہ کی نہیں یہ تو مجرور ہے اور جر کھاں ہے جر بل کسرہ جر بل کسرہ تی ظاہرہ جر بل کسرہ تی ظاہرہ جر بل کسرہ تی ظاہرہ سوری ظاہرہ ظاہرہ ہو گیا بیٹا یہ ایک اور سنٹینس ہم لیتے ہیں ایک اور سنٹینس ہم لیتے ہیں فار ایک جمپل ہم کہیں گے کیا نام ہے کیا نام ہے ملح البلد ملح البلدی ملح البلدی یا ملح الامہ ہم کہیں گے یہ ایک سے اصل میں شیعر آیا ہے کیا علماء ہی تو ہے کیا وہ علماء ہی تو ہیں کیا بولتے ہیں اس کو وہ قوم کا نمک ہوتے ہیں قوم کا کیا ہوتے ہیں نمک ملح البلدی نمک نمک کے متعلق ہے فار اگر آپ کو کوئی چیز جو ہے اس کو بتانا ہے تو نمک اس کو لگایا جاتا ہے تو بھر جیسے آپ چمڑی وغیرہ پہ لگاتے ہیں جانور کی خال ہوتی ہے تو پہلی زمانے میں ہمارے پاس کوئی وہ نہیں طریقہ تھا تو پھر اس پہ اس کو نمک لگاتے تھے اس چمڑی پہ جب نمک لگاتے تھے تو اس میں پھر نہ کیڑا مطلب وہ ارتا تھا نہ وہ خراب ہو جاتی تھی تو وہ نمک اس لئے یہ کسی شاعر نے کہا کہ علماء جو ہے یہ ملک کا نمک ہے یعنی جب کسی ملک میں فساد برپا ہوگا تو اس پہ نمک ملتے ہیں تو فساد ختم ہو جاتا ہے تو فساد ختم ہو جاتا ہے اس لئے یہاں آگیا میلہ البلد بہرحال ہمارے پاس صرف ایک منٹ کا سمیں ہے ہم اس کو جلد جلدی ختم کریں گے یہاں اس سنٹینز میں مجھے بتائیے علماء کیا ہے یہ کون جملہ ہے جملہ اسمیہ ہے نا شاباش جملہ اسمیہ علماء سے شروع اور علماء جو ہے یہ کیا ہے اس میں جملہ اسمیہ میں کیا ہے یہ مفتدہ شاباش ہم لکھیں گے یہ مفتدہ ہے یہ مفتدہ ہے مفتدہ اور کیا ہوتا ہے مرفو ہوتا ہے مرفو ہوتا ہے اور رفا کھا ہے شاباش رفا بل زمتی رفا بل زمتی زاہرتی رفا بل زمتی زاہرتی نظر آ رہا ہے اس جو لیکن کبھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے میں اب وہ مثالیں بھی دے دیتا جہاں آپ کو لگتا کہ یہاں تو زبر آنی چاہیے تھی لیکن زیر ہے یا زیر آنی چاہیے تھی تو زبر ہے یا کسرہ کے بجائے یہ نصب کو نصب دینی تھی تو کسرہ آ گئی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو اس کی مثالیں آپ خود دیکھیں گے تو ہم آج یہ کلاس کو ہی ہی قتم کر رہے ہیں کہنا میں کل انشاءاللہ ہم اپنی دوسری کتاب اٹھائیں گے جس میں ہمیں ایک یونٹ ابھی پڑھنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ